امران خان سیاسی دیکھشتگرد ہیں سیاسی مقالفین پر چھوٹے مقدمات بنائے نون لیگی قیادت نے ہر الزام کا جواب دیا پی ڈی آئی کے مظالم کا ڈٹھ کر مقابلہ کیا نواز شریف کے دور میں روزگار تھا کار کھانے تھے لنگر کھانے نہیں امران خان اپنے دور میں شروع ہونے والا ایک بھی منصوبہ نہیں دکھا سکتے مریم ورنگزیب کا راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب نون لیگ پر بنائے گئے تمام مقدمات جالی شہباز شریف سے ڈیلی میل نے معافی مانگ لی رانہ سناؤلہ بھی سرخرو ہوئے پی ٹی آئی نے مخالفین پر زمین تنگ کر دی تھی آٹھ ماہ سے معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے خاجاز صف کی سیالکوٹ میں گرج برس حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لوک برقرار صدر مملکت اور وزیر خزانہ کی حالیہ ملاقاتوں میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی فریقین اپنے اپنے موقف پر قائم آریف فلوی نے عمران خان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا پی ٹی آئی جیرمن کا اہم خطاب بھی آج شیڑو تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بجاؤ مہم کا دائرہ ملک بھر میں پھیل گیا لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹا اور دیگر شہروں میں ریالیاں پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ، ذمہ داران اور کارکنوں کی بڑی اتعداد میں شرک کر پی ٹی آئی کے پاس منڈیٹ ہے پارلیمنٹ میں واپس آئے ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کو نظر انداز کرنے سے ویر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو نظام مضبوط ہوگا راجہ پرویز اشرف کی میڈیا ٹاک امپورٹڈ حکومت کے قابلین الیکشن نہیں چاہتے بیس دسمبر تک کام انتخابات کا حتمی فارمولا نہیں آتا تو پنزاب اور خیبر پختوں کا اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے جو مستاکم حکومت کے بغیر ممکن نہیں صرف وزیر بنانے اور بیرونی دورے کرنے سے ملک نہیں چلتے فواد چہدری کی تنقید سلیمان شہباز کی وطن باپسی اسلام آباد ایرپورٹ سے چارٹر تیارے کے ذریعے لاہور آمد گھر پر شہباز شریف نے استقبال کیا وزیر آزم کے صاحب زادے تیرہ دسمبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے متنازت ویڈز پر مقدمہ جوڈیشل میجسٹریٹ کمبر نے آزم سواتی کا تین روزہ جسوانی ریمانڈ دے دیا پی ٹی آئی راہنما کے خلاف درج دو ایف آئی آرز بھی عدالت میں پیش وزیر خزانہ اس حاق دار کے ذریعہ ستارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس ریکوڈک منصوبے پر جلد کام کے آغاز کی منظوری دے دی گئی پاکستان معاشی استحکان کی جانب کامزن نون لیگ نے پہلے بھی ملک کو مشکلات اور بہران سے نکالا اب بھی پورازم ہیں سابق حکومت میں ریکارڈ خسارہ اور بھاری کرچوں کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا وزیر خزانہ اس حاق دار کی گورنر پنجاب سے ملاقات میں گفتگو لوچستان کے زلہ حب لس بیلا اور پشین میں بلدیاتی انتخابات ووٹنگ کا مقررہ وقت ختم پولنگ سٹیشنز کی حدود میں موجود افراد کو حق کے رائے دہی کے استعمال کی اجازت سیکیورٹی کے سخت انتظامات موسیقی